اب آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے اب دھاندلی ہوئی ہے یہ ہمارے ملکہ وطیر ہے جو کر رہے تھے وہ مسلمان نہیں تھے اسلام علیکم میرے نام احمد رئیس ہے پاکستان کے اندر جنرل الیکشن 2024 گزر چکے ہیں میرے پیارے پاکستانیوں آپ لوگوں کو ہمیشہ بے وقوف بنایا جاتا ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ جو ہے میں بڑا چیپ سا ورڈ ہے مگر مجھے یوز کرنا پڑے گا چونہ لگایا جاتا ہے الیکشنز میں تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے وہ تو آپ 76 سالوں سے دیکھ رہے ہیں الیکشنز جس طرح سے ہوتے ہیں ان کے ریزلٹس پہلے سے جو ہوتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو پتا ہے میری اپنی جو فیلڈ ہے وہ ریال سٹیٹ ہے میں ریال سٹیٹ کی طرف کیوں آپ لوگوں کو بار بار راقب کرتا ہوں وہ اس لیے راقب کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جتنی بھی پرابلمز ہیں اس سے ایکانومی خراب ہوتی ہے اور ایکانومی جتنی مرضی خراب ہو اگر آپ لینڈ آن کرتے ہیں زمین آپ کے پاس ہے اور ٹھیک زمین آپ کے پاس ہے جو آپ کو پیسے کما کر دے رہی ہے پیسے نکال کر دے رہی ہے تو میں شرطیہ آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے جتنے مرضی حالات خراب ہو آپ اٹلیسٹ انٹرنل دماغی طور پر آپ سکون میں ہوں گے کہ یار میرا کم از کم کچن چل رہے یا میری وجہ سے جن لوگوں کا کچن چل رہے وہ کچن چل رہے یہ بہت ضروری ہے اب الیکشن کے ریزل جو بھی ہے یہ جیسے بھی ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو طبقہ ہے جو یعنی کہ آپ کو میں آسان الفاظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو چلاک طبقہ ہے وہ کس طرح سے جو ہے یہ ہر جگہ پہ یہ ہر فیلڈ میں یہ مسئلے ہیں یہ صرف سیاست پہ مسئلے نہیں ہیں یہ ریل سٹیٹ پہ بھی مسئلے ہیں یہ اگر آپ پاکستان کی ڈاکٹری سائٹ پر چلے جائیں بھائی جن تو وہاں بھی یہی مسئلے ہیں اگر آپ ڈاکٹری سائٹ سے نکل کے بینکنگ سائٹ میں چلے جائیں تو وہاں بھی یہی مسئلے ہیں کیونکہ پاکستانی بیسی کے لیے ایک مسلمان قوم ہے اور جب مسلمان اسلام کے ساتھ بیمانی کرتا ہے تو یہ اس کا کرس ہے یہ اس کی عذاب ہے اس کی سزا ہے یہ سارا کچھ جو ہم سب کے اوپر آ رہی ہیں ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہیں ہم اندے گنگے بہرے بن کے پہ رہے ہیں اللہ پاک کی قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ سمون بکمون امیون فاہم ملائی ارجیون کہ میں ان کے دلوں پہ کانوں پہ آنکھوں پہ ہر جگہ ان کے مور لگا دیتا ہوں پھر وہ چلتے تو عام لوگوں کی طرح پھیر رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ وہ عام لوگ ہیں مگر ان کو مور لگی ہوتی ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم مسلمانوں نے جو ہماری ریت تھی امانداری ہماری حضور پاک نے ہمیں کیا سکھایا ہے امانداری حضور پاک نے ہمیں کیا سمجھایا جو ایتک سمجھائے آج گورے کے بزنس ایتکس اگر میں گورے کے ساتھ میں گوروں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں میرا کاروبار ہے گوروں کے ساتھ بھی میں بزنس کرتا ہوں گوروں کے ساتھ بھی تو میں ان کے ساتھ بزنس کرتا ہوں یقین کریں مجھے ایک روپے کی ٹینشن نہیں ہوتی میں ان سے واپس نہ بھی لوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ نیکس پیمنٹس کے اندر یہ اڈجسٹ کر کے مجھے بھیجیں گے مجھے ان کے اوپر اتنا آنکھیں بند کر کے یقین ہوتا ہے وہیں جب میں اپنے کسی خوبصورت پاکستانی چے کام کرواتا ہوں چاہے وہ لیبر طب کا یہ ایک جھوٹی بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جی امیر غریب پر ظلم کرتا ہے میں غریب کو اٹھا کے خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے میں سولی پر چڑھا دوں جو غریب پاکستانی کام کرنے کا جب موڑی نہیں ہے جب کام کرنے کا دل ہی نہیں ہے غریب کا جب غریب بیمانی کے چکروں میں پھیر رہا ہے تو غریب کو کس طرح سے وہ آگے جائے گا امیر بھی خراب غریب بھی خراب کیوں کیونکہ ہم لوگ مسلمان تھے مسلمان جب اپنی ریت چھوڑتا ہے تو وہ زلیل ہو جاتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا اس کے اوپر مسئلے آ کر گرتے ہیں وہ ہر جگہ زلیل و خوار ہوتا ہے وہ کیونکہ اس نے کس کے ساتھ ڈیریکٹ پنگا لیا ہوتا ہے حضور پا کی ٹیچنگز کے ساتھ منافق ہوتا ہے نا اسلام کا روح دھار کے پر بغرکیاں کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مسلمان کہنے کو مسلمان ہیں اصل میں مسلمان نہیں ہیں ان کو یہ بات کہو تو ان کو آگ لگ جاتی ہے اس لیے یہ پرابلم صرف آپ کو الیکشنوں میں نہیں ملے گا یہ پرابلم آپ کو ریال سٹیٹ پہ بھی ملے گا یہ پرابلم آپ کو ڈاکٹری سائٹ پہ بھی ملے گا یہ پرابلم آپ کو ہر بزنس میں ملے گا آپ جہاں پیسے لگائیں گے وہاں آپ کے ساتھ چونہ لگ جائے گا وہاں آپ کے ساتھ بیمانی ہو جائے گی وہاں آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو جنرل الیکشنز میں آپ نے اس کی ایک بہت بڑی دوبارہ جس طرح سے ہمیشہ سے ایکزمپلز ہوتے ہیں اس نے دھاندلی کی اس نے دھاندلی کی اس نے دھاندلی کی اب آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا دھاندلی نہیں ہوئی ہوئی ہے دھاندلی دھاندلی ہوئی ہے اب دھاندلی ہوئی ہے یہ ہمارے ملک کا وطیر ہے جو کر رہے تھے وہ مسلمان نہیں تھے چھوڑ دیں اوپر پاورز کیا ہے کیا نہیں ہے جو نیچے جو آروں کو کہتے ہیں جو ریٹرننگ آفیسر کو کہتے ہیں جو یہ اندر پولنگ سٹیشنز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا تھے اربوپتی تھے ایک ہربوپتی تھے چند ہزاروں کی تنخواہیں لینے والے پچیس تیز دار کے ملازمت ہے نا میں نے ابھی آپ کو ایکزمپل دیا یہاں غریب پی ایسی کی تیسی کرتا ہے اپنی غریب بھی یہاں پہ ہر گندہ کام کرنے میں ملوث ہے غریب بھی تو غریب کی میں نے آپ کو ایکزمپل دی دی یہ پورا الیکشن اگر خراب ہوئے تو کس کی وجہ سے ہوئے یہ غریب کی وجہ سے ہوئے مگر آپ نے یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب اندھیرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا رات بہت اندھیری ہو جاتی ہے تب صبح کا اجالہ نکلنے والا ہوتا ہے آپ ایک دیا ابھی دن کا ٹائم ہے کبھی دن میں آپ نے دیا جلا کے باہر رکھنا دیوار کے اوپر یا باہر سہن کے اندر یا باہر کھلے آسمان کے نیچے آپ کو دیا کی روشتی نظر نہیں آئے گی آپ کبھی یہی دیا رات کے ٹائم جلائیں گے تو نظر آئے گی تو جب بہت زیادہ باطل ہوتا ہے نا وہ کام یہ نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ جی باطل ہے خراب ہے خلط ہے یہ آبہ کام ہے حق پہ کھڑے ہو جانا آبہ کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے باطل کی ویسے اپنا حق چھوڑ کر چلے جانا ہے جب امام حسین نے کربلا کے اندر شہادت دی آج تین شبان ہے امام حسین کی ولادت کا دن ہے آپ ساروں کو بہت بہت مبارک ہو جانا امام حسین کیونکہ مسلمانوں کے گریٹ لیڈر ہے تو درمیان میں وہ بات ہے ہی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو مبارک دے دوں جیتے تو نہیں گئے تھے جانا مگر جو صحیح رستے پہ ہوتا ہے وہ مر کے بھی جیت جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ باطل 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 کہہ کہ اپنا حق نہیں چھوڑ دینا یہ نہیں کہہ دا رکھنی کہ ہم تو حق کے رستے پہ چلتے ہی نہیں یا حق پہ چلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا اب جنرل الیکشن 2024 گزر چکے ہیں میرے پیارے پاکستانیوں یہ جیسے بھی ہوا یہ جو بھی ہوا یہ گھسر گیا آپ لوگ اس کو غلط کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے یہ یاد رکھئے گا 2008 کے الیکشن میں بھی دھان لی ہوئی تھی 2013 کے الیکشن میں بھی دھان لی ہوئی تھی 2018 کے الیکشن میں بھی دھان لی ہوئی تھی 2002 کے الیکشن میں اس سے زیادہ دھان لی ہوئی تھی جب مشرف صاحب کا دور تھا ٹھیک ہے 99 کے الیکشن میں بھی دھان لی ہوئی تھی 69 کے الیکشن میں بھی دھان لی ہوئی تھی پاکستان کیا اس سے آگے نہیں چلا چلا ہے پاکستان پاکستان نہیں رکا یہ بات میں آپ کو بار بار ریپیٹیٹلی اس لیے بتاتا ہوں کہ پاکستان چلے گا آگے کیونکہ یہ اللہ کا سسٹم ہے پاکستان نہیں پوری دنیا پاکستان اللہ خاصا پیارا نہیں ہے یہ اہمی پاکستانیوں نے ایک ہوا بنائے ہوا جی ہم یوں 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 کوئی ان کی ویلیو ہی کوئی نہیں رہی اللہ پاکستان نے ان کو دکھایا ہے کہ تم مسلمان ہو کر پھیرے ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں تم لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے مگر الل اللہ کا سسٹم میں تو آتا ہے نا پلانیٹ آرت کے اندر تو آتا ہے تو یہ آگے چلے گا جس طرح پہلے الیکشن ہوئے یہ چلتا رہا اس طرح سے اب بھی الیکشن ہوئے ہیں یہ چلے گا ٹھیک ہے میرا کام یہ اب ہم لوگوں کو اسٹم کرنا کیا پڑے گا جو حق کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر کڑے ہیں ان کو اپنی اپنی فیل ٹھیک کرنی پڑے گی آپ نے سیاست میں دیکھ لیا کون کونسی پارٹیز کس کس کے ساتھ مل رہی ہیں ان کا ایجنڈا کیا تھا یہ کہتا ہے یہ سب آپ نے دیکھا ٹھیک ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ پارٹیز آپس میں ملنا شروع ہو گئی یہ انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی دوبارہ کہ یہ ہماری اوقات تھی ہم اتنے سے ہماری ویلیو تھی ہم دوبارہ وہی پر پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ان کو اپنی فیل ٹھیک کرنی تھی انہوں نے اپنی فیل ٹھیک کی یا نہیں کی یہ وہ جانے ان کا کام جانے ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے میں ریل سٹیٹ سے میرا تعلق ہے میرا تعلق ہے لوگوں کو پی ایسی انویسمنٹس کروانا کہ وہ ساری زندگی ہاتھ اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دے لوگ میرا کام ہے کہ لوگوں کو ایسے کام کروانا جو ان کے نہیں ان کے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی فائدے مان دو میرا کام ہے ایسے نئے آئیڈیاز پاکستان کو دینا نئے آئیڈیاز پاکستانیوں کے لیے لے کر آنا جس میں ان کے ساتھ جو آج تک باتیں تھی کہ بیمانی ہو جاتی ہے دھوکہ ہو جاتا ہے فراود ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ان سب چیزوں ایکم جو میں لوگوں کو انویسمنٹس کرواتا ہوں ان انڈسٹریز وہ گوٹ فارمنگ ہے وہ ریال سٹیٹ ہے وہ اون بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ریال سٹیٹ میری بیسٹ اور فیورٹ انڈسٹری ہے الیکشن ہو گئے الیکشن والوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا ریال سٹیٹ والے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتے پھر رہے ہیں میری فیلڈ ہے ریال سٹیٹ میں نے ریال سٹیٹ کو ٹھیک کرنا ہے میرا اپنا یہ مشن ہے میں اپنے مشن کے اوپر کھڑا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں نے اس میں بیمانی نہیں ہونے دینی لوگوں کے ساتھ فراود نہیں ہونے دینے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا پرابلم نہیں ہونے دینے یہ میرا کام ہے اور میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا آپ لوگوں کو میری یہ ساری بات بت آنے کی ایک چھوٹی سی وجہ ہے وہ وجہ آپ سن لیں وہ وجہ سب سے ضروری ہے جو کہ میں ویڈیو کے انڈ میں آکے آپ کو بتا رہا ہوں وہ وجہ یہ ہے میرے پیارے پاکستانیوں کہ ریال سٹیٹ جو ہے نا یہ الیکشن ہو گئے یہ جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا فراڈ الیکشن ہوئے تھے اس ٹائم پر جو پروپرٹی آپ کو ہزار پر مر لہا ملتی تھی میں آپ کو کئی پروپرٹیز نکال دیتا ہوں جو انیس سو بیانوے میں ہزار دو ہزار پہ پانچ ہزار پہ مر لاؤں گی اور آج وہی پروپرٹیز بیس بیس پچیس پچیس لاکھ رپے پچاس پچاس لاکھ رپے مر لیں الیکشن تو خراب ہوئے تھے وہ پروپرٹیز کیوں صحیح ہوئی مہنگی ہوئی کیونکہ صحیح جگہ پہ تھی وہاں ڈیمانڈ اینڈ سپلائے کا مسئلہ آ گیا تھا ٹھیک ہے تو میرا کام کیا ہے آپ لوگوں کو صحیح جگہ پر انویسٹ کروانا جہاں پر آپ پیسے لگائیں تو آپ کا پیسہ بڑھ چڑھ کر آپ کو بولے کہ ہاں یہ پیسہ صحیح جگہ پہ لگا اور لوگوں کی ضرورت ہو وہ جگہ تو وہ آپ کو پیسے دے کہ آٹومیٹک لیے آپ سے خریدے ان حالات کو تو میں ٹھیک نہیں کر سکتا میں ریل سٹیٹ کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور ریل سٹیٹ میں میں بیٹھا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم کے اوپر پاکستانیوں کہیں بھی کرو جہاں بھی کرو جس کے ساتھ بھی کرو ریل سٹیٹ اس ٹائم پر مس نہ کرو اٹلیسٹ اٹلیسٹ یہ کوشش کر لینا کہ وہ جگہ ٹھیک ہو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پاکستانیوں کے لیے جو جگہ بھی لے کر رہا ہوں جیسی جگہ بھی پاکستانیوں کے لیے لے کر رہا ہوں فکر ان کے ساتھ فراڈ نہ ہو دھوکہ نہ ہو وہ جو چیز کہیں جو پیسے دیں ان کو وہ چیز ڈیلیور ہو اور جب تک وہ ڈیلیور نہیں ہوتی میں وہاں پر کھڑا ہوتا ہوں تو الیکشن گزر گئے ہیں الیکشنوں کو ہم لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے پاکستان کی قوم کو ہم لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے ہم نے اس باطل میں سے حق ڈھونڈنا ہے ریل سٹیٹ نائنٹی فائف پرسنٹ غلط ہوگی فائف پرسنٹ ٹھیک لوگوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے ان فائف پرسنٹ لوگوں کے ساتھ چلنا ہے اور آپ کو کم از کم ایک دماغی سکون تو اس پرانیٹ آرت کے اوپر ملے گا کہ آپ کو ہر وقت روٹی کے پیچھے نہیں بھاگنا پر آپ اپنا کوئی کام کر سکتے ہیں تو یہ الیکشن یہ سب کچھ ہر فیلڈ کے اندر نائنٹی فائف پرسنٹ برا ہے تو پانچ پرسنٹ اچھے ہے پانچ پرسنٹ اچھے کے ساتھ ملے نائنٹی فائف پرسنٹ برے کو چھوڑ دے ریل سٹیٹ دنیا میں یہ میں نے نہیں بنائی ہوئی ریل سٹیٹ واحد ایسٹ ہے جو اللہ پاک کے اپنے ہاتھ سے بنا ہوئے یقین نہیں ہے تو تو قرآن پاک کھول کے پڑھ لے اللہ پاک کہتا ہے میں نے سات دن میں آسمان اور زمینیں بنائی ہیں تو زمین اللہ پاک نے بنائی ہے میں نے تو نہیں بنائی اگر آپ اور کوئی بھی ایسٹ خریدتے ہیں کرپٹو خریدتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں وہ انسان کا بنایا ہوئے زمین میں کہیں انسان کی کوئی وہ نہیں ہے یہ ایسٹ میڈ بائی گارڈ ہے تو جو ایسٹ میڈ بائی گارڈ ہوتا ہے یہ آپ کو ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ پروفٹ دیتے ہیں ان آج کہاں سے کھاتے ہیں زمین سے کھاتے ہیں اور تو کہیں سے نہیں کھاتے ہیں تو زمین آپ کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے اگر ٹھیک جگہ پر آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے آپ نے صرف صحیح جگہ پر انویسٹ کروانا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ میں لوگوں کو انویسٹ کرواؤں جس سے ان کو بھی فائدہ ہو بھائی مجھے بھی فائدہ ہو میں ان تھوڑے پیسوں کے لیے ان دنیاوی شوشاشے کے لیے میں کبھی اپنی یہ قبر نہیں خراب کرنا چاہوں گا ہاں کماؤں گا زیادہ کماؤں گا حق کماؤں گا حلال کماؤں گا دکھا کر کماؤں گا کہ بھائی یہ بیچ نہ ہوں یہ اس کے فائدے ہیں یہ اس کے نقصان ہیں یہ تمہیں یہاں پر لے کے جائے گی اس چیز سے آپ لوگوں نے بے فکر ہو جانا ہے کہ کبھی میری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی فراڈ ہوگا کوئی دھوکہ ہوگا کوئی نقصان ہوگا اس طرح سے آپ لوگوں نے ٹینشن فری ہو جانا ہے الیکشن ہو گئے ہیں اب میرا کام ہے آپ لوگوں کو ٹھیک جگہ پہ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کروانا اور وہ میں کرواتا رہا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں میرے ساتھ اٹیچ رہنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ اٹیچ رہے اور میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو سن بھی سکیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے احمد رئیس کو اجازت دے اللہ حافظ